سواراپ گوٹ بانڈی میں ایک اور کیٹل فارم کے اندر انٹری کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ مختلف جانور یہاں پر موجود ہیں جیسے انٹر ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ کافی باری بھر کم جو ہے یہ جانور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں السید کیٹل فارم ہے یہ مدید اور بھی یہاں پر بہت سے جانور ہیں دیکھیں اس کا یہاں پر سودا چل رہا ہے اس کی بات چیز چل رہی ہے دیکھیں کافی یہ تک جو ہے کافی بھاری جانور ہے کیا ڈیمانڈ ہے بارہ لاکھ بارہ لاکھ نمبر ون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مناسب یہاں پر چھے دانت ہیں سر چار دانت مرشاللہ اچھا جانور ہے بارہ لاکھ روپے میں تو کافی حد تک جو ہے بہتر جانور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھراوہ جانور ہے یہ السید ڈیرین کیٹل فارم میں کہاں کا ہے سر یہ جانور ساہیوال نسل کا یہ جانور ہے مزید اور بھی جانور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بکرے بھی موجود ہیں کچھ ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو بکرے ہیں بڑے بڑے سنگو والے بکرے یہ دیکھئے یہ خوبصورت ترین جو ہے یہ بکرے ہیں یہ دیکھئے آپ کو دکھاتے ہیں ان بکروں کا آپ دیکھ سکتے ہیں یقینی طور پر یہ جو ہے پہاڑی بکرے ہیں پہاڑی بکرے ہیں یہ یہ ایک بکرہ ہے یہ تھوڑا اس سے چھوٹا دوسرا بکرہ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ایک تیسرا بکرہ ہے اور اس طریقے کے جانور جب بھی ہوتے ہیں تو بچے جو ہے اس کے آس پاس آ جاتے ہیں اور ان سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک اور چھوٹی بچی یہاں پر جو ہے موجود ہے اور ایک اور دیکھتے ہیں یہاں پر دنبا بھی موجود ہے سید کیٹل فارم ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ خوبصورت ترین یہاں پر ایک جانور دکھا ہے مجھے بہت خوبصورت یہ جانور ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف نسل یہاں پر جو ہے آپ کو دیکھے گی مختلف جانور آپ کو یہاں پر دیکھیں گے آپ کا نام یہ ہے فراز بھائی اچھا یہ یہ جانور ہے براؤن والا یہ کون سی نسل کا ہے بھائی یہ پاڑا کلاتا ہے بوس پاڑا پاڑا یہ کہاں سے آتا ہے یہ پنجاب سے آتا ہے اور ماشاءاللہ اس کی اندر بہت طاقت ہوتی ہے خوبصورت بھی بہت ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے فارم کے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی تمام تر جانور جی 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 ماشاءاللہ خود پالتا ہے خود ہی رکھتے ہیں ان کو اس کی کیا ڈیمانڈ کی جاری ہے آپ کی اس کی ڈیمانڈ تقریباً ہم کر رہے ہیں ساڑھے چاڑھ لگ ساڑھے چاڑھ لگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز جتنے پرائس ہیں نورمل بھی ہے کیا رینج ہے آپ لوگوں کی یہاں پر کتنی رینج سے لے کے کتنی رینج تک کے جو ہے آپ کے پاس یہاں پر جو ہے آپ کی کیٹل میں جانور موجود ہیں ایک لاکھ سے لے کے اور تقریباً پندر لاکھ چودہ لاکھ بارہ لاکھ الگ الگ پرائس ہیں اچھا ایک لاکھ کے بھی جانور یہاں پر ہیں نورمل ایک پچیس کا ہم نے سیل کیا پیچھے اے وہ بچیاں اور اے گیڑا کا بھی ہم انہیں ایسے پرائس رکھیں جو ایسا آدنی بھی لے لے جو قربانی کر سکتا ہے سب کی خرید میں آئے یعنی کہ کیٹل فارم اگر ہم بات کرتے ہیں وی آئی پی کیٹل فارم کی تو یہاں پر یہی ایک ذہن میں آتا ہے کہ عام لوگوں کی خریداری میں اور ان کی رینج میں نہیں آئے گا آپ نے ایک لاکھ کا جانوری بتایا ہے جی جی بلکل رکھتے ہیں ہم ہر سال رکھتے ہیں اس سال نہیں بارہ سال سے لگا رہا ہے ماشاءاللہ علفظیت کے نام سے یہ نام ایسا ہے کہ سب لوگ تقریباً جانتے ہیں اور اتنے آپ لوگوں کے میڈیا والے ان کی تفسوس سے ہمارے جو بکرے آتے ہیں یہ بھی ہم یہاں پر ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں خوش ہوں بچے جو نہیں لے سکتے کم ات کم وہ خوشیاں تو لے جائیں یہاں سے دعائیں ہماری لے جائیں کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ یہاں کے خوشیاں لے لیں آپ بکروں کے حوالے سے جو بکرے ہیں یہ کہاں کے بکرے ہیں آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں پہاڑی بکرے ہوتے ہیں دوسرا کوئٹا سے بھی آتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا سنگو والے اس کو ہم بہت کیئر کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ ان کو ہم نلہا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے بال جوئے نا یہ ان کی شان ہے جیسے ایک لیڈیز کے بال ہوتے ہیں ایسے ان کی بال شان ہے تو اس کو شیمپو وغیرہ خود سے کھڑے ہوگے تاکہ لیور اس کو اچھی طرح توجہ دے تو یہی خصورت بکروں کے حالے سے میں قیمتیں جاننے چاہوں گا جو پاڑی بکرے بتایا آپ نے بہت بکرے جو یہ ہم لوگ سے بسپلے کرتے ہیں تاکہ عوام کے لیے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہمارے جو عوام آتی ہیں دیکھنے جو گھومنے آتی ہیں ان کے لیے کیسا ریسپونس ہے یہاں پر آپ مجھے بتائیں گے آپ دیکھیں سامنے ماشاء اللہ کتنی عوام ہیں اور کتنی لوگ خوش ہیں ہر کوئی سیل فیاں وغیرہ ہر کوئی خوش ہے جانور بکرے ہیں جی بلکل ماشاء اللہ جانور بکرے ہیں ہمارے پیچھے جانور کھڑے ہوئے ہیں جو بیج دیتے ہیں ہم پیچھے لے جاتے ہیں تاکہ دوسرا کوئی کشتو مرائے وہ بلکل یہ نہ سوچے کہ یہ میں لے لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں کوئی اسی بات ہو ہم پیچھے لے جات مجھے مزید یہ بتائیں گے کہ ایک لاکھ والے جانور اگر میں دکھاؤں یہاں پر تو کس طرف ہیں ہم نے پیچھے سیل کریں پیچھے ہمارے پر کھڑے ہوئے ہم دکھا سکتے ہیں پیچھے پیچھے ہو گئے ابھی ہمیں جو ہے یہاں پر ایک لاکھ والے جانور جو ہیں ان کے السید کیٹل فارم کے دیکھنے جا رہے ہیں اور جو ہے کون سے جانور ہیں جو ایک لاکھ روپی کی رینج میں اگر آپ لینا چاہیں اور السید کیٹل فارم میں یہاں پر آ کر آپ لے سکتے ہیں تو مزید اندر کی طرف بھی جانور ہیں یہاں پر یہ بیٹھنے بچھی ہے بلکل یہ ہم نے دیا ایک بچیس کا اچھا اور یہ جو براؤن والا ہے یہ براؤن والا یہ ہم نے دیا ہے اچھا جتنے بھی جانور بکتے جا رہے ہیں وہ اس طرف لے کر آ رہے ہیں تاکہ کوئی آئے اور اس کو پسند آ جائے اور اس کا دل چاہے کہ یہ میں لے لوں تو اس طرح کر کے ہم اس کو پیچھے لے جاتے ہیں یہ بھی بھائی بکا بھائی کتنے جانور اب تک تقریبا جو ہے ابھی تقریبا جتنے جانور ہیں اس میں سے چار پانچ ہیں جو بھکیں نہیں ہیں ابھی ہم نے ڈسپیلے نہیں کیا باقی تقریبا بھگ گئے اور کچھ چلے بھی گئے ہیں دو تین جانور وہ لے گئے ہیں لوگ جو پہلے لے جاتے ہیں اپنی خوشی کے لیے بچے وغیرہ خوش ہوتے ہیں گھر پہ تو اس ویہے کہ وہ لے گئے ہیں کتنے دانس سے لے کے کتنے دانس تک کے جانور آپ لے گئے ہیں سوہ دو ایک اسی ایک ساٹھ جو آپ کو کچھے میں ملیں گے اسے جانور وہ ہمارے پاس بھی ہیں اور ماشاءاللہ جب ہی ہے کہ ہم چاندرہ سے دو تین دن پہلے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ ہر سال پہلے ہم بلوگ ون میں ہوتے تھے افریدی کی ویک سائٹ میں اس دفعہ تو وہ بند ہو گیا اور جگہ نہیں تھی منڈی میں تو اس ویسے ہم آگے آئے ہیں اور آلہ کہ اس دفعہ جو پانی کا ٹینکر پچھلے سال دھائی ہزار کا تھا وہ ابھی ساڑھے پانچ ہزار روپے کا ہے کہ زمین بھی ہمیں مہنگی ملی ہے لیکن پھر بھی ہم اتنے پرائیس نہیں بڑھاتے کہ اللہ کو یہ جواب دینا ہے یہ قربانی کا جانور ہے یہ قربانی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ پرائیس کو صحیح لے کر چل رہے ہیں بہت اچھے جانور یہاں پر جو ہے جتنے بھی جانور میں آپ کو ابھی تقریباً کتنے دن ہو گئے ہیں سر یہ ابھی تین دن ہو گئے ہیں جو جانور بھی گئے ہیں ماشاءاللہ تین دن میں میں جانوروں کی تعداد آپ کو بتا دوں کہ یہ بک چکے ہیں یہ جانور ان میں سے تین چار جانور صرف ہوں گے جو یہاں پر جو ہے نہیں بکیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں تین دن میں کتنا بڑا ریسپونس یہاں پر السید کیٹل فارم کو ملا ہے اور یہاں پر مختلف قیمتوں میں بڑی قیمتوں کے جانور نہیں ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے مزید بھی آگے ہم بڑھتے ہیں السید کیٹل فارم کو ہم دیکھتے ہیں اور بہت اچھے جانور ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک طریقے سے یہ جانوروں کا گودام یہاں پر بنایا ہوا ہے آپ کے جانور اگر آپ خریدتے ہیں اور فوری طور پر آپ نہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہے اس کی کیا پرائز ہے جناب اچھے یہاں پر یعنی کہ آپ لوگوں کی فلیکسبلیٹی بھی آپ نے دی بھی ہے کہ یہاں پر کمی بیشی بھی ہوتی ہے کوئی فکس ریٹ نہیں ہے یہاں پر فکس ریٹ نہیں ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے اور اس کی کیا بتایا ہے آپ نے ساڑھے چار لاکھ اس میں ماشاءاللہ یہ کھلائی پلائی ہوتی ہے یہاں دودھ پیتا ہے مکھن کھاتا ہے اچھا ایسا ہوتا ہے جانور جو ہے دودھ مکھن یہ چیزیں کھاتے ہیں جانبا بلکل کھاتے ہیں آپ کبھی آئیے گا ہمارے فارم پر آپ کا مریل دکھائیں گے شوٹ کریے گا اس چیز کو کھلاتے ہیں ہم بلکل وہاں بوٹ پر بھی دیا ہوا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسی ہوتی ہیں جو آج کل آپ کو پتا ہے جیسے لوگ بارڈی بیلنگ کرتے ہیں کیپسول وغیرہ کھاتے ہیں بلکل ہم جو چیز ہوتی ہے سامنے کھلاتے ہیں اچھا ویکسین وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہے جیسے جانور کو کوئی بیماری وغیرہ ہو لاحق کو تو اس کے لیے ہمارے ایک ڈاکٹر ہے اس کو ہم منتلی دیتے ہیں پہ وہ آ کے چیک اپ کرتا ہے اس کی ویکسین وغیرہ کرتا ہے ہر مہینے وہ سب کا چیک اپ کرتا ہے اچھا ویکسینیشن کا بھی مکمل خیال کیا جا رہا ہے اور جانور کی صفائی کا کھلائی پلائی کا کیونکہ یہ ہمارا نام ایسا ہے نا انشاءاللہ کبھی یہ نام ایسا ہی رہے گا اس طرح یہ نام شروع زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور ایسا ہی آگے اللہ عزت دے گا انشاءاللہ انہوں نے ہمیں اپنے فارم کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی اور ہم نے ان کا جانوروں کا ایک گودام جو ہوتا ہے جو جانور بگ جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اگر گھر نہ جائیں تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کتنے کتنی تعداد میں جانور موجود ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں یہاں پر جانور موجود ہیں اور کیسے کیسے جانور یہاں پر موجود ہیں اور جو ہے کس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے اپنے فارم کے پلے وے ان کے جانور ہیں مختلف قیمتوں کے ہیں یہاں پر ایک لاکھ سے قیمت شروع ہوتی ہے اور ایک لاکھ سے لے کے آن ورڈز پھر آگے جو ہے یہاں پر جانوروں کی قیمتیں بڑھتی ہیں السید کیٹل فارم میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے مختلف نسل کے جانور موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کام کرنے میں مصروف ہوتے ہیں صفائی جو ہے وقتا پا وقتا کی جاتی ہے ان کی جانب سے یہ دیکھیں یہ جانوروں کے ساتھ مصروف ہی رہتے ہیں کیسا لگتا ہے بکرائیت کے دنوں میں جو ہے جانوروں کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے کب سے ہیں آپ حل سید کیٹل فارم کے ساتھ رکیبان دو سال سے دو سال سے دو سال سے پہلے فارم میں ہوتے ہیں بکرائیت کے دنوں میں آپ جو ہے یہ یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر جو ہے جانوروں کو مکمل بچہ لے کر پھر اس کو بڑھتیا جاتا ہے یہ گینی نسل ہے یہ چھوٹا والا یہ گینی نسل ہے یہ دیکھیں یہ گینی نسل بھی ہے ضرور آپ کو دکھائی جاتی ہے پروفیسر بائی جان پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک بار پھر میں السید کیٹل فارم کے جانور دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں السید کیٹل فارم کے جانور ایک دستک میں اس میں ہو جائے گی آپ گینی نسل لینا چاہتے ہیں تو السید کیٹل فارم آئے یہ پیور گینی ہے اس کا تھوڑا سا فیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیک تو آپ نے دیکھ لی یہ دیکھیں یہ فیس ہے دو داتے دو داتے اور نمبر 61 آپ آئیں اور آپ کہیں کہ نمبر 61 چاہیے ہمیں نمبر 61 گینی نسل آپ کو دکھائی جائے گی اور خوبصورت ہے دیکھیں بھراوہ جانور ہے یہ دیکھیں گینی نسل کی دو پہچان ہوتی ہے ایک چہرہ اور ایک بیک کت کے تو کافی چھوٹے ہوتے ہیں آپ بیک دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ گینی نسل ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں مزید جو ہے یہاں پر السید کیٹل فارم کے جو ہے اختتامی طریقی کار سے یہاں پر ہم جانور دکھاتے ہوئے آپ کو بڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم مختلف جگہوں پر آتے رہیں گے اور آپ کو جانور دکھاتے رہیں گے یہاں پر ہم موجود تھے السید کیٹل فارم میں آپ کو دکھایا ہے یہاں پر جانوروں کو اور جانور آپ نے یہاں پر دیکھے اور بہترین ترین جو ہے ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پر ہمارا پروفیسر بھائی جان کا اور یہاں پر جو ہے ہم نے دکھایا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور آپ اپنے کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو السید کیٹل فارم کیسا لگا اور مزید آپ کون سا کیٹل فارم دیکھنا چاہتے ہیں یا کون سی قیمتوں کے جانور آپ کو چاہیے تو ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ آپ کا پروفیسر بھائی جان کے ساتھ رہنے کا اللہ حافظ